وہ کب پیدا ہوئی؟ ان کی زبان کیا تھی؟ اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ اس کے بارے میں زیادہ معلومات تاریخ میں موجود نہیں لیکن دنیا انہیں ایک ایسی خاتون کے طور پر یاد کرتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے 18 سال تنی تنہا ایک جزیرے پر گزارے یوانا ماریا کے نام سے جانے جانے والی ان خاتون کا تعلق نکلینو قبیلے سے بتایا جاتا ہے اس قبیلے کے لوگ تقریباً ایک دہائی سے نکلیس جزیرے پر رہ رہے تھے اور وہاں کے محول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر زندگی گزار رہے تھے تہم 1811 میں تیس روسی تاجر اور کچھ شکاری اس جزیرے پر اترے اور اس قبیلے کے لوگوں میں موجود عورتوں کو نہ صرف زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ ان مردوں کو بھی قتل کر دیا جنہوں نے ان عورتوں کو بچانے کی کوشش کی جس سے اس قبیلے کے لوگوں کی تعداد انتہائی کم رہ گئی ان تفتیشناک حالات میں کچھ عیسائی پادریوں اور تبلیغ کرنے والے لوئے اس علاقے کا رخ کیا تاکہ باقی بچ جانے والے لوگوں کو وہاں سے نکالا جا سکے ناظرین اٹھارہ سو پینتیس میں کشتی جزیرے پر پہنچی اور جان بچانے کے لئے قبیلے کا ہر پاشندہ اس میں بیٹھ گیا سوائے دو لوگوں کے یوانا ماریا اور ایک بچہ جو یا تو ان کی اپنی اولاد تھا یا ان کا بھائی کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہو سکا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ یوانا اس کشتی میں سوار ہونے میں ناکام رہی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کسی گمشدہ بچے کی تلاش میں تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے کشتی سے اچانک چھلانگ لگا دی تھی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ خادثاتی طور پر کشتی میں سوار نہ ہو سکی اور وہیں پر رہ گئی اس کے بعد کیا ہوا یہ راز ابھی تک کسی پر افشا نہیں ہو سکا کئی کشتیاں دوبارہ جزیرے پر گئیں لیکن ہمیشہ خالی ہاتھ واپس لوٹیں کچھ کا کہ بھی کہنا ہے کہ طوفان کی وجہ سے ریسکیو آپریشن مکمل نہ ہو سکا یوانا کے قبیلے والے اب انہیں مرتا تصور کر چکے تھے کبھی کبار کسی ملہ نے کسی عورت کے وہاں موجود ہونے کی خبر بھی تھی جو ان کے گزرنے پر ہاتھ ہلا رہی ہوتی تھی اس کے ایک سال بعد ایک شکاری نے کچھ قدموں کے نشانات کا بھی بتایا ناظرین اٹھارہ سو تریپن میں ایک شکاری پارٹی نے کچھ آزاروں سے بڑی ٹوکری وہاں دیکھی اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد انہیں یوانا ماریا وہاں موجود نظر آئیں ان کی عمر اس وقت تقریباً پچاس برس بتائی جاتی ہے اور انہوں نے پرانے زمانے کا لباس پہن رکھا تھا ان کی چھوپڑی ویل مچھلی کی ہڈیوں سے بنی ہوئی تھی انہوں نے ان لوگوں کی مہمان نوازی کی اپنا کھانا انہیں پیش کیا اور عجیب و غریب سبان میں بات چیت شروع کی جو کسی کو سمجھ میں نہ آئی تین ہفتے تک یہ لوگ یوانا کے ساتھ رہے اور اس دوران یوانا نے انہیں اس پوری جگہ کو سیر کرائی جو اب اس کا گھر تھا جب وہ لوگ وہاں سے جانے لگے تو یوانا ان کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی ناظرین دو دہائیوں تک اکیلے رہنے کی وجہ سے یوانا یوانا کو دیکھنے کا تجسس لوگوں کے اندر اس قدر تھا کہ وہ دور دور سے ان سے ملنے آتے رہے لیکن ایک نئے محول میں آنے کی وجہ سے یوانا کا ایمیون سسٹم کافی کمزور ہو چکا تھا اور وہ صرف سات مہینے ہی زندہ رہ سکیں انیس سو ساٹھ کا مشہور نوول آئلین آف دہ پلو ڈالفنس شوانا کی زندگی سے ہی متاثر ہو کر لکھا گیا جس نے اس کو اب تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا ہوا ہے آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا لائے ڈیو 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 موسیقی